بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دارس کچن میں آج آپ کے ساتھ تیمور رول پراتھے کے بارے میں شیئر کروں گی ان کے پراتھے بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں خاص قسم کا ان کے پراتھوں کا فلیور ہوتا ہے ملائی بوٹی پراتھا بھی ان کا بہت اچھا ہے اور دکھا پراتھا بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے ان کی شاپ ایف ٹین میں ہیں ٹی آر پی کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں اور بڑے مناسب قیمت پہ ان کے پراتھے ملتے ہیں تو اس طرح یہ پہلے سارے پراتھے تیار کر لیں گے آپ یہ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں دارس کچن پر جو تکوں کی ریسیپی ہے اسی طریقے سے آپ تکے بنائیں اور پھر اس طرح پراتھا بنائیں میں نے پراتھوں کی بھی ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے تو جس طرح یہ پراتھے کو اسیمبل کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اسیمبل کرنے کے بعد انجوائے کر سکتے ہیں آسان ریسیپی ہے اور مزے کے بنتے ہیں اگر آپ گھر میں نہیں بنانا چاہتے تو جب بھی اسلام آباد آئیں تو ان سے کھا سکتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے چیز سلائس کی دو پیسز کر کے رکھی ہیں اب اس کے اوپر ملائی بوٹی رکھ دی ہے تو اسی طریقے سے ارینج کریں ملائی بوٹی پراتھے کی ریسیپی بھی میرے چینل پر ہے بہت ہی مزے کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا پیاس ڈال دیئے ہیں اب اس کے اوپر املی کی چٹنی ڈالیں گے املی کی چٹنی سے بہت زبدس فلیور آ جاتا ہے تھوڑا سا کھٹا فلیور آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت ہی مزے کے پراتھے لگتے ہیں اب میونیس لگائی ہے اب اس کے اوپر ایک سلائس لگائیں گے وہ تھوڑے سے اس کے اوپر ٹکے ڈال دیں گے بس اسی طریقے سے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے جو اپنی چینل پر ملائی بوٹی پراتھا بنایا ہوا ہے اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اب اس کو اس طرح رول کر دیں گے جو ان کا جمبو پراتھا ہے وہ تو کافی بڑے سائز کا ہے اور بڑی مناسب قیمت پر ہے کہ دو بندے آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں میرے بچے جب بھی اسلام آباد جاتے ہیں تو ضرور ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جمبو پراتھا ہے کافی بڑے سائز کا ہوتا ہے کہ آرام سے دو بندے اس کو کھا سکتے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں جب اسلام آباد جائیں اور ڈارس کچن کو سبسکرائی ویڈیو کو لائک اور فرنڈز سے شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ اجازت دیں اللہ حافظ